بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباز سے آپ کا مزمان اکرم عابد آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور پارلیمنٹ کا ایک سال دو ہزار اکیس مکمل ہو گیا لیکن پارلیمنٹ دو ہزار اکیس میں کسی قابل ذکر کوئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے لیے کسی بڑے شکوہ حل کرنے میں کامیاب نہ رہی پورا سال قومی اسمبلی کا دو ہزار اکیس اپوزیشن اور حکومت کے لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو گیا اب اس کی تفصیلات یہ ہے کہ دو ہزار اکیس مکمل ہو چکا ہے دو ہزار اکیس کا جو قومی اسمبلی کا آخری اجلاس ہوا اس میں کورم کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور حکومت کورم پورا رکھنے میں ناکام ہو گئی تھی ایک روز قبل حیران کن طور پر ایک سو پیٹالیس سرکان قومی اسمبلی کے عوان میں جمع تھے لیکن دوسرے ہی دن حکومت ناکام ہو گئی وہ کون سی قوتیں تھیں کہ جب زمنی بجٹ آیا تو ایک سو پیٹالیس سرکان قومی اسمبلی کے عوان میں جمع ہو گئے تھے لیکن جب معمول کی کاروائی جمعہ کو شروع ہوئی یعنی دو ہزار اکیس کے آخری آخری روز کا جو اجلاس تھا اس کے لیے جب کاروائی کا یہ نقاط کیا گیا تو کورم کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور کورم کی وجہ سے آج بلکل قومی اسمبلی کے دو ہزار اکیس کا آخری اجلاس آخری اجلاس کی نشید کی کوئی کاروائی نہ ہو سکی مجموعی طور پر دو ہزار اکیس میں قومی اسمبلی کے فورٹین اجلاس ہوئے ان میں دو مشترکہ اجلاس شامل ہیں اور موجودہ قومی اسمبلی یا آپ حکومت کو کہہ سکتے ہیں کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا ہے کہ صدر کے خطاب کے موقع پر پارلیمانی گیلریوں یعنی کہ میڈیا گیلری پریس لاؤنج کو تالہ لگا دیا گیا تھا یعنی صدر کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے موقع پر پارلیمان کی جو پریس گیلری ہے اس کی تالہ بندی کر دی گئی تھی اس پر تالے ڈال دیا گئی تھے میڈیا اور لاؤنج کو بند کر دیا گیا تھا اور میڈیا کو رسائی نہیں دی گئی تھی اور اس کے علاوہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پورا سال دوہزار اکیس میں لڑائی جھگڑے تصادم ایک دوسرے کے ساتھ تالک کلامی یہاں تک کہ دوہزار اکیس میں قومی اسمبلی میں خواتین ارکان میں بھی لڑائی جھگڑا ہوا اب قومی اسمبلی کا اجلاس کا جیسے ہی دوہزار اکیس میں آغاز ہوتا ہے تو ہم حکومت اپوزیشن میں کشید کی دیکھتے ہیں دوہزار اکیس کے آغاز ہی میں حکومت اپوزیشن میں کشید کی تھی یہ کشید کی بڑھتے 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 بجر سیشن تک جا پہنچتی ہے اپوزیشن جماعتیں اس بات پر حکومت پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ ملازمین کے تخوام میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے خاطر خواہ اضافہ تو نہ ہو سکا حکومت کی جانب سے بجر سیشن میں دوہزار اکیس کے بجر سیشن میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر حملہ کر دیا گیا اور دونوں ارکان دونوں طرف کے ارکان ایک دوسرے سیخ کے ساتھ تصادم کی صورتحال میں تھے اور ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو گئے تھے اس کے لیے دونوں ایوانوں کے سارجنٹس کو قومی سملی کے ایوان میں بجر سیشن میں طلب کرنا پڑا تھا اور کئی سارجنٹس اس دوران زخمی بھی ہو گئے تھے کیونکہ حکومت اپوزیشن کے درمیان اس لڑائی کے دوران بجٹ کی جو بھاری برکم کتابی تھی وہ ایک دوسرے کو ماری جا رہی تھی اسپیکر ڈائز پر تمام بجٹ ڈاکومنٹس کو بھار کر پھینک دیا گیا تھا اسپیکر کا بار بار گھراؤ کیا گیا تھا صورتحال آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں بدمنی بڑھ جاتی ہے بیروزگاری ہوتی ہے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں لوگ ملازمتوں سے برطرف کر دیے جاتے ہیں لیکن پارلیمنٹ ان بنیادی مسائل کے حوالے سے کسی نیک نامی کا مظاہرہ نہ کر سکی اگلے اجلاسوں میں بھی ہمیں حکومت اپوزیشن کے درمیان تصادم کی صورتحال نظر آتی ہے ایسے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب سال کا آخری دسمبر کے آخری دنوں میں جب اجلاس منعقض ہوتے ہیں تو گزشتہ روز جب زمنی بجٹ پیش کیا جا رہا تھا شباز شریف نہیں آئی تھے بلاول پرزرداری نہیں آئی تھے لیکن خواتین ارکان کے درمیان تصادم ہو گیا تھا تو یعنی قوم اسمبلی دو ہزاری کس میں کسی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی تمام اجلاس فورٹین اجلاس ہوئے دو ہزاری کس میں قوم اسمبلی کے اور تمام اجلاس رائی جھوڑوں کی نظر ہو گئے عوامی مسائل کے حوالے سے قوم اسمبلی کسی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی اب یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو قوم اسمبلی کو سینٹ کو آئین کی حکمرانی پارلیمنٹ جمہوریت کے حوالے سے کسی نیک نامی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا یہ پارلیمنٹ کی بالادستی آئین کی حکمرانی کے حوالے سے کوئی پیشرف دکھانا تو دور کی بات ہے بلکہ اداروں کو ان کے دائرے کار میں محدود کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے تھے پارلیمنٹ نے وہ بھی نہ کیا جا سکے اور عوام کے بنیادی مسائل کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ عدالتوں کی طرف سے نوٹسز لیے گئے کسی حد تک مہا پر شنوائی کی گئی کسی حد تک مہا پر مسائل کے حل کے لیے بات کی گئی لیکن پارلیمنٹ دو ہزاری قسمیں کسی کارکرگی کا مظاہرہ نہ کر سکی بلکہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ الزام بیائیت دیا گیا کہ پارلیمنٹ کو باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اس حوالے سے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف وہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ کسی اثر نے پارلیمنٹ ہاؤس کو پارلیمنٹ کے دونوں اہمانوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اس ساری صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی بنیادی اشیوز کے حوالے سے قومی اسمبلی میں کوئی تحریک کوئی ایجنڈا کوئی تحریک یا کوئی قراردار آتی تھی تو اس پر شروع میں ہم اپوزیشن کو دیکھتے تھے کہ کسی حد تک سنجیدی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد وہ تمام کے تمام معاملات عوامی معاملات ان کے ترمیان لڑائی جھبنوں کی نظر ہو جاتے تھے قومی اسمبلی اور سینٹ میں کسی حد تک عوامی ایشیوز زیر بحث آئے ہیں اور عوامی ایشیوز کا از کود نوٹس بھی لیا گیا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی جو کہ انتالیس سیشن اس کے منعقید ہو چکی ہیں انتالیس سیشن منعقید ہوئے عوام کے لیے ہم نے نہیں دیکھا کہ حکومت ای اپوزیشن نے کوئی عوامی مسائل کے لیے کسی پیش رفت کا مظاہرہ کیا ہے تو ہم سال دوہزار اکیس جو کہ مکمل ہو گیا ہے اور آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس اگلے سال کے لیے ملتوی کر دیا گئے ہیں اب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس دوہزار بائیس میں ہوں گے جنوری میں ہوں گے اور زمنی بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن کا امتیان ہے کہ وہ واقعی اپنے اتجاج میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے یا اندرون خانہ یا پرس پردہ اس کی کسی کے ساتھ دیل ہو چکی ہے یہ معاملہ بھی بے نکاب ہو جائے گا دوہزار اکیس میں پارلیمنٹ خصوصاً قومی اسمبلی کسی خاص کرکدی کا مظاہرہ نہ کر سکی شکریہ